بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جدید اردو غزل کی روایت اقبال کی غزل کے ادوار اور جدید غزل گوشورا کے بارے میں امپورٹنٹ کوئسٹن شیئر کرنے جا رہی ہوں جو پی پی ایسی ٹیسٹ انٹرویو میں ایم می بی ایس کے اقزام میں اکثر پوچھے جاتے ہیں ایم فل کے گیٹ ٹیسٹ وغیرہ میں بھی اس طرح کے کوئسٹن پوچھے جاتے ہیں تو چلیں بھی نا ٹائم میسٹ کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پالے می آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کرلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ڈیلی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز بروقت آپ کو مصہول ہو سکیں جدید ادو غزل کے بارے میں اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جدید ادو غزل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں مقصر سے سوالات جو بھی پوچھے جاتے ہیں اگر آپ میری یہ ویڈیو غور سے سن لیں گے اچھی طرح سمجھ لیں گے تو ان تمام سوالات کے جوابات آپ ایزی لی دے سکیں گے پہلے غزل کا جو موضوع تھا وہ صرف خواتین سیش کو محبت تک محدود تھا مگر حالی نے اس میں مزید اصافے کے اور زندگی کے باقی تمام موضوعات مثلا سیاست، معاشرت، اخلاق، تمدن اور ثقافت وغیرہ کو غزل میں شامل کیا اس کے علاوہ غزل سے لفظوں کی آرائش اور توڑ مرود کی بجائے حالی نے سادگی اصلیت اور خلوص کو اپنی شاعری اچھی شاعری کی خصوصیات کے طور پر پیش کیا حالی کے بعد جتنے بھی جدید غزل کی لوایت کے شورہ تھے ان میں سب سے پہلے اکبر اللہ بادی نے جدید غزل کو زندہ رکھا لیکن ان کی غزل صنف کی پابندیوں سے اس قدر کنارہ کش ہوئی کہ بعض لوگوں نے کہا اسے غزل نہیں کہا جا سکتا مگر اکبر اللہ بادی نے غیر فصی اور بھدے الفاظ کو اس طرح سے اپنی شاعری میں استعمال کیا کہ انہیں شاعری کی روایت سے خارج نہ کیا جا سکا مثلا ایک مثال آپ کے سامنے شیئر کروں بھدے سے الفاظ ہیں لیکن اکبر کی زبانی اچھے معلوم ہو رہے ہیں شیئر خوبصورت لگتا ہے سید اٹھے جو غزل لے کے تو لائے لاکھوں شیخ قرآن دکھاتے پھر پیسہ نہ ملا اقبال کی غزل کے کتنے ادوار ہیں اس کے بارے میں بھی اکثر سوال پوچھ لیا جاتا ہے اگر آپ بتائیں گے کہ اس کے تین ادوار ہیں تو یہ بھی پوچھ لیا جا سکتا ہے میبی کے کون کون سے انٹرویو میں کیونکہ انٹرویو میں وائی وائی ہوتا ہے ریٹرن ٹیسٹ کوئی نہیں ہوتا تو اقبال کی غزل کے جو تین ادوار ہیں ایک پہلا جو تھا داگ کی تقلید تھی انہوں نے داگ کی تقلید میں غزلیں لکھی تھی شاعری کی تھی دوسرا دور تھا انہوں نے تقلید یعنی کسی کی پیروی کو اگنور کر دیا تھا پیروی کو چھوڑ کے اپنا اندازے بیان اختیار کیا تھا اور یہی اقبال کا سب سے اہم دور تھا جدید غزل گوشورہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ جدید غزل گوشورہ کے پانچ نام بتائیں یا جدید غزل گوشورہ میں سے اہم شورہ کے نام بتائیں یا جدید غزل گوشورہ کون کون سے اس طرح سوال پوچھ لیا جاتا ہے تو ان میں حضرت مہانی، اسغر گونڈوی، فانی بدیوانی، مرزا یاس، یگانا، چنگیزی، فراگ گرکپوری اور آرزو لکھنوی، حفیظ، جوش ملی آبادی، محمد علی جوہر وغیرہ قابل ذکر ہیں میں ان کا بریف اوورویو بھی دے دوں اگر آپ سے ان کی شائرانہ خصوصیات وغیرہ کے پارے میں پوچھ لیا جائے تو ان پر بڑی بڑی کتابیں پڑھنے سے بیٹر ہے آپ دو چار جو میں آپ کے ساتھ ان کی شائرانہ خصوصیات شیئر کر رہی ہوں یہی یاد کر لیں انٹرویو میں آپ کو یہ بہت فائدہ من ثابت ہوں گی حضرت مہانی، حضرت مہانی، حضرت کی غزل میں اساتھ سا قدیم کی تمام خصوصیات موجود ہیں ان میں اگر کچھ نیا پن ہے تو اس قدر کہ ان میں وہ مبالغہ نہیں جو قدیم غزل میں ہے ان کے ہاں اصلیت ہے، تقلف ہے، آورد نہیں ہے حضرت کی غزل سیدھی سادھی ہے آورد کیا ہے؟ سوچ سمجھ کر اشار کو لکھنا اور آمد وہ ہے جو انسان کے ذہن میں خود بخود اشار آ جاتے ہیں قدرتی طور پر اچھا اسگر گونڈوی کی شائرانہ خصوصیات بسکس کرتے ہیں حضرت کی غزل جتنی سیدھی سادھی ہے اسگر کی غزل میں اتنی ہی گہرائی ہے حضرت کی غزل میں جتنی آمد ہے اسگر کی غزل میں اتنی ہی آورد ہے اسگر نشاتیا شائر ہیں فانی بدیوانی زندگی کرز اور پریشانیوں میں گزری اس وجہ سے وہ یاس اور غم کے شائر ہیں اکثر ایم سی کی اس ٹائپ کوسٹن بھی آتا ہے اور پی پی ایس سی ٹیسٹ وغیرہ میں یا گیٹ ٹیسٹ وغیرہ میں اور ایم اے میں شارٹ کوسٹن بھی آتا ہے کہ یاس کے شورا کون کون سے ہیں میل تکی میر فانی بدیوانی اور ناصر کازمی یہ مشہور شائر ہیں یاس اور غم کے مرزا یاس یگانا چنگیزی ان کی شائری میں لہجے کا خدرہ پن ہے اڑنا ہے گھمنڈ ہے میں نے ایک لاسٹ ویڈیو میں ایک ویڈیو میں مرزا یاس یگانا چنگیزی پر ڈسکس کی تھی وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھ لیں اس میں میں نے ان کی شیری مثالوں سے ان کے گھمنڈ کی مثالیں دے کے وضاحت کی تھی کہ اس طرح کی شائری میں انہوں نے اپنا غرور واضح کیا ہے اس لئے انہیں انا کا شائر اور گھمنڈ کا شائر کہا جاتا ہے مزامین میں جدت ہے اور زندگی کے مسائل پر بہت زیادہ غور و فکر ملتا ہے جو شورا جن کی شائران خصوصیات تقریباً ملتی جلتی ایک جیسی تھی تو میں نے انہیں ایک ساتھ لکھ دیا ہے فراق گرکپری اور آرزو لکھنوی غزل میں لہجے کی انتہائی نرمی ہے ان کی شائری میں فراق کے مزامین گہرے ہیں مگر آرزو کے مزامین میں سادگی اور ترنم ہے حفیظ غزل میں سادگی سلاست اور شگفتگی ہے جوش ملی آبادی غزل میں زور جوش اور تندی ہے ان کی شائری میں محمد علی جوہر غزل میں سیاسی اور اخلاقی مزامین شامل کیا انہوں نے قیام پاکستان کے بعد غزل کے دو عدوار یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد غزل کے کتنے عدوار گزر چکے ہیں پہلا غم و عالم سے بھرپور ہے کیونکہ شہرہ نے حجرت کی تلخیاں آنکھوں سے دیکھی تھی اس دور میں میر کے مقلد ناصر قازمی ابن انشاء شہرت بخاری زیاجہ لندری فضل کریم فضلی شامل ہیں دوسرے دور کے شہرہ میں باقی صدیقی احمد فراز شہزاد احمد زفر اقبال منیر نیازی شکیب جلالی اور جون ایلیا وغیرہ شامل ہیں اس دور کے کچھ شہرہ کا رجحان فکر کی طرف تھا اور باقی کا خوبصورت لفاظی کی طرف تھا کس دور کے شہرہ میں دوسرے دور کے شہرہ میں یہ تھے جدید عدو گزل کے امپورٹنٹ کوئسٹنز اور جدید شہرہ کی شائرہ نہ خصوصیات نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جدید عدو نظم اور جدید نظم گو شہرہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ